اور جو خانقاہ قائم ہو رہی ہے یہ خانقاہ بھی ایک عجیب چیز ہے حضرت دارلوم دیوبند جب قائم ہوا تو دارلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی وہ جو خروف عبجب کے حساب سے تاریخ نکالی جاتی ہے تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دی دیں یہ دارلوم دیوبند کی تاریخ قیام ہے یعنی اس کے حروف کے عادات جمع کیے جائیں تو اس سے دارلوم دیوبند کے قیام کی تاریخ نکلتی ہے در مدرسہ خانقاہ دی دیں کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی دیکھنے میں مدرسہ ہے لیکن حقیقت میں خانقاہ ہے خانقاہ کیا ہوتی ہے خانقاہ کیمعنی یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ آئیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں یہ خانقاہ ہے اس کے لئے خانقاہ کیمعنی یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ یہ سیکھنے کے لئے آئیں دین پاکہ علم حاصل کرنا اپنی جگہ ہے اور دین کا سیکھنا یعنی اس کی تربیت حاصل کرنا کہ اپنی زندگیوں میں اس دین کو کس طرح سمویا جائے یہ کام خانقاہوں سے خانقاہوں میں ہوتا ہے وہ چاہے خانقاہ کا نام رکھ لو یا خانقاہ کا نام نہ رکھو لیکن کام کو کرو جو خانقاہ کا ہوتا ہے یعنی اس میں دین سکھایا جائے عملت تربیت دی جائے روحانی امراض کا علاج کیا جائے تکبر کا حسد کا شہرت پسندی کا ریاکاری کا علاج کیا جائے تو اس کو خانقاہ کہتے ہیں اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ دارڈوم دیوبند کو یہ کہا کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی وہاں الگ سے کوئی خانقاہ نہیں تھی مدرسے کے اندر کہ میرے دادا حضرت مانا عمد یاثین صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارڈوم دیوبند کے ان کی تاریخ پیدائش اور دارڈوم دیوبند کا قیام ایک ہی سال میں ہوا ہے اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وہ ہم سبق تھے اور ساری زندگی دارڈوم دیوبند نے پڑھا ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دارڈوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جبکہ دارڈوم کے شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک صاحب نسبت ولی اللہ ہوتا تھا تو الحمدللہ خیر المدارس تو پہلی سے خانقہ ہے لیکن ایک تنظیم کے طور پر اور ایک تقسیم کار کے طریقے پر الحمدللہ یہ خانقہ بھی قائم ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذکر و فکر صاحبات فرمائے اور یہاں پر آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بھی آدھی بنے اور اتباع سنت کا بھی نمونہ بنے اور جو امراض باطنہ ہیں تکبر حسد ریاکاری بغیرہ ان چیزوں سے وہ پاک ہو کر یہاں سے جائیں بس یہ میری دعا ہے اور اسی پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں سب ملکہ دعا کر لیں تقسیم ہو گیا نہیں تقسیم ہو گیا آئی تقسیم کر لیں وہ جرا پوچھ لیتے ہیں وہ ترامل تقسیم ہو گیا لوگوں میں نہیں ہمی ہونے ہونے تو آپ کہا تھا نا کہ حضم بنا لیں اچھا تو آپ پہلے تھونا سے تقسیم کر دیں ان کی حوصلہ آپ کی وجہ سے ان کو یہاں بولا ہاں تو دعا پھر اس کے بعد کریں پھر دعا اس کے بعد خریف اب بجانا پھر دکھو لے دیں اندر کو آپ آپ حضرات اپنی جگہوں پر ترشیب رکھیں ہمارا نظم یہ تھا کہ ہم اپنے ان متاثرین کو یہاں بلائیں گے تو یہاں ان کی خدمت میں حدیعہ پیش کریں گے حضر نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں ہم جا کر ان کی خدمت میں میں سپورٹی کالوں سے درخواست کروں گا ذرا فاصلے پر رہیں تاکہ وہ جو متاثرین ہیں ان تک حضرت جا کر قابون پہنچائیں گے پھر دعا ہوگی قبولیت کا بکتہ اسی حضر جا کے سمنا بھئی ادھر کسی کو سب کو روکے رکھیں سب کو راکھیں گے نے زیادہ پر رکھوں گے کو گناہ جا کریں گے کانبار رکھیں گے شکریہ پیش کریں گے میکم پیش کریں گے یا شکریہ سب کو بھی موسیقی موسیقی